موڈی کیبنٹ کا پہلا وستار ہوگا سرکار میں سوطنتر پربار میں راج منطری کا پت مل رہا ہے منطری پت کی شپت سے پہلے پردان منطری موڈی نے آج ان سبھی کو چائے پر بلایا ہے اور ان سے چڑچا بھی کی موڈی کی یہ چائے پارٹی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے تو ہم آت کریں گے ویجے چوک سے ہمارے ساتھ آدن پرکاش پانڈے موجود ہے اور سیون آر سی آر سے سندیب سنول کر موجود ہے سندیب کم سے کم بہتوں کے لیے آج کی اچھائی اب تک کی زندگی کی سب سے میٹھی اور سب سے سوادش رہی ہوگی کون کون ذائقہ لینے پہنچا تھا دیکھیں تمام جو بیس منطری جو پہنچے ہیں اور دو منطری ابھی نہیں پہنچے ہیں میں نے لے سائے اور ایک نام اور باقی ہے باقی بیس لوگ یہاں پہنچے تھے جن کو چائے پارٹی میں بلایا گیا تمام محتمون لوگ تھے جے پی نڈا تھے یا کہ ہم بات کریں منور پرریکر تھے جو منطری بننے والے تمام بیس لوگ مہنچے اس کے علاوہ آمیش شاہ کو بلائیا گیا نتین گڑکری کو بلائیا گیا ونگرین ایڈو کو بلائیا گیا آرون جیٹلی تھے اور سشما سوراستی یعنی موڈی نے یہ جو تمام نئے منطری بننے والے ان سے پرچے کرایا کہ اس سرکار کی نئی کیبنیٹ ہے اس میں آپ شامل ہو رہے ہیں اور ساتھی جو جانکاری ہوئی ہے کہ پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ تمام منطری آپ لوگ بن رہے ہیں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے ٹیم کے طور پر کام کرنا ہے اور دیش کو آگے بڑھانا ہے تو سامان نے باتے ہوئی پرچہ ہوا اس شاہ پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ فیملیر رہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ منطرالے میں کس طرح شروعات کرنی ہے اب یہ تمام منطری نکلیں اپنے گھر جائیں گے اور اس کے پاس راشتبادی پہ پہنچیں گے جہاں آپ ان کو شبت دلائی جائے گی مہتپون بات یہ ہے اس میں سب سے مہتپون بات یہ کہ اس میں جاتی کا تعدار تو ہے راجیوں میں جن میں پرزر رپرینٹر نہیں تھا ان سب کو رپرینٹرشن دیا گیا ہے بیہار سے منطری ہیں تو گوہ سے منطری ہیں اس کے رابعہ اتفردیش سے بھی لے گئے ہیں تو تمام جگہ پر لوگوں کو رپرینٹرشن دیا گیا ہے یہ بڑی مہتپون بات اس پورے منطری منڈل میں نظر آ رہی ہے جائے سے بات ہے اور کم سے کم آنند ایک چیز تو یہاں پر کہہ ہی سکتے ہیں اس پہلے وستار کا جو فیس نظر آ رہا ہے وہ کم سے کم بیہار نظر آ رہا ہے کیونکہ چناؤ بھی ہیں اور تین برت بیہار پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد جو پشلی بار راجستان کو ناراض گئی تھی اسے بھی پورے طریقے سے اکومنڈیٹ کیا جا رہا ہے بلکل اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یو پی میں بی جے پی نے بمپر سفلتا پایا تین بار لوگ سوا چناؤں میں اس کے بعد بی جے پی نے تبھی تیہ کر لیا تھا کہ بیہار میں بی جے پی کو سرکار بنا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں جھرکھن میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور تین منتری کریں بیہار سے بنایا جا رہا ہے جاہل سی بات ہے کہ میسے دینے کوشش کی جاری ہے وہاں آپ دیکھئے رام کریپا لیا تو اتنے سمیہ تک رجیڈی میں رہے ہیں دس سال تا یو پی کی سرکاری لیکن یادو ہونے کے باوجود ہی وہ منتری نہیں بن پائے تو یہ میسے دینے کوشش کی جاری ہے کہ آپ بی جے پی میں آئے آپ یادو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے لیکن آپ کو یہاں بی جے پی میں آتے ہی منتری بنا دیا تو یادو ہوں کہ جو ناراجگی یا کیا یا یوں کہیں کہ ان کی سہانبوتی ان کا سمرتھ لینے کے لیے قدم اٹھایا گیا راجیو پتہ روڑی تھاکور ہے تھاکور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی تھاکور بنایا گیا تھا رادہ مہن سنگھ کو پچھلے مودی منتری منتل میں اس پر راجیو پتہ روڑی کو بنایا گیا اور ساتھی چاہت بھومیہار بھی ناراج تھا کہ بھومیہاروں کو ریپرزینٹیشن نہیں دیا گیا کیونکہ راج سنگھ بھومیہار کی یہاں کمی پوری کر رہے تو جاہید طور پر چناؤی نجریے سے کیبنٹ ریسفل کو انجام دیا گیا اور ساتھی چاہت جہاں جہاں ریپرزینٹیشن نہیں تھا جہاں سے منتری نہیں تھے ایک سماوے سے کیبنٹ برانے کی کوشش کی گئی ہے بلکل اور ایک اور یہاں پر کہینا کہی سندیپ ایک چیز پر ذکر کرنا ضروری ہے جیسے ویریندر سنگھ جو کی کانگریس سے آئے تھے اور آتے ہی انہوں نے چناف جیتا ایک بہت بڑا جاٹ چہرہ تھے انہیں اکومنڈیٹ کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف جو ہم یہ کہہ رہے ہیں جس کا ذکر ہی ہاں پر کر رہے تھے آنند پکاش پانڈے بیہار میں بھی پوری جاتی کر سمی کرنگ کا کیا رکھا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن ممبئی سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی سوطروں کے مطابق شیو سینہ نیتا انہل دسائی ممبئی سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں وہ صبح ساڑھے دس بجے ائر انڈیا کی فلائٹ سے اپنی پتنی کے ساتھ دلی آ رہے ہیں انیل دسائی کو شیو سینہ کوٹے سے منتری بنانا تھا لیکن بی جے پی اور شیو سینہ میں مہراشتر میں چل رہا ہے گتی روض کے بعد خبر ہی آئی تھی کہ شیو سینہ نے اپنے کسی نیتا کا نام منتری پت کے لیے موڈی کے پاس نہیں بیجا لیکن اب انیل دسائی کے آج دلی روانہ ہونے سے اس معاملے میں نیام موڑا گیا ہے موڈی جی کا اس دیش میں آنا اس دیش کی جنتا کی سیوہ کرنے کا انہیں موقع ملا میں سمجھا ہوتا ہوں یہ کوئی عشوری اگھٹنا ہے جہاں سرسٹھ ورش دیش کے آجادی کے بعد ایک اپیکشہ تھی لوگوں سے ایک ایسے نیترتو کی وہ نیترتو ہمیں دیش کو ملا ہے اور میرا یہ سو بھاگ ہے کہ اس جیون میں مجھے ایسے نیترتو کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا یہ میرے جیون کی بہت بڑی سی آپ شروع سے چکستہ لائن سے جوڑے رہے ہیں کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں دیکھیں پچیس تیس ورشوں کے جیون کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ پایا ہے راجنیتک جیون میں ساماجک جیون میں ایک ویعف سائیگ جیون میں چکتسہ پیشک کے جیون میں اور مجھے لگتا ہے وہ انبھاو میرا آگے مجھے میری جو سیڈی ہے میری ذمہ داری اسے نے بھانے میں مجھے مددکار ہوگا اور میں سمجھتا ہوں راشتہ سوہم سے ایک سنگ جیسی راشتہ بادی سنستہ کے ساتھ مجھے جیون جیونے کا موقع ملا ہے وہ ابھی مجھ ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے مندری منڈل میں شامل ہونے جا رہے ہیں درکٹر مہش شرما وہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ساماج کی سیوہ کیا وہ دیش کی سیوہ کریں گا اور اس کے لئے وہ پورے طریقے سے تیار ہیں کیمرمن شوشیل ڈگرہ کے ساتھ اطول بھٹ یا انڈیا ٹی وی ڈلی یعنی پورے طریقے سے راج جوز ہے صاف غوتی فیلال نظر آرہی کیونکہ اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے شیف سینہ بھی لگتا ہے کہ فیلال مانتی ہوئی نظر آرہی انیل دیسائی آرہے ہیں اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ گوتم بن نگر سے بھی ریپرزنٹیشن محیش شرما کے طور پر انہیں بھی کیبنٹ میں جگہ دی جا رہی ہے وہیں آج شاپت لینے والے منتریوں کے لسٹ میں بیہار سے نوادہ سے سانسد گریراج سنگھ بھی آ رہے ہیں ڈلی پہنچ چکے ہیں انڈیا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے گریراج سنگھ نے کہا کہ وہ اپنی پوری طاقت موڈی کے بکاس کے جنڈے کو آ کے بڑھانے کے لئے لگا دیں گے موڈی سرکار کے سمبھاوت منتری گریراج سنگھ ہمارے ساتھ ہیں گریراج جی اگر پرخان منتری ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ ان کی جو کارشیلی ہے اس سے کیسے میچ کریں گے کیسے آپ آگے سرکار کو کچھ دے پائیں گے اور اپنے بیہار کی جنتہ کو دے پائیں گے اور دیش کی جنتہ کو دے پائیں گے چلیے لوٹ کے آتے ہیں تو ساری سنبھاوناوں پر بات کریں گے نرندر بھائی موڈی آج یوگ پروس کے روپ میں میں نہیں کہہ رہا ہوں پورا دیش کہہ رہا ہے اور اس یوگ پروس کے نطرت میں کہ دیش کو نطرت دے رہے ہیں پارٹی کو نطرت دے رہے ہیں تو سبحاوک ہے کہ ان کے نطرت میں ہم سب ہیں اور ایک نیا چہرہ جو رہنے والا ہے گوہ کے مکہ منتری منوہر پارکر وہ اس وقت بات کر رہے ہیں میڈیا سا ہی سنتے ہیں کچھ بھی چھتر جو پرزاد منتری دے وہاں کام کرنے کی کشمتہ رکھتا ہوں اور میرا کام کرنے کا چاہے پیا اور تھوڑے ایک دو چاہے ٹیپس جنرل ٹیپ سب کو ایک ساتھ پہچان کر کے دینا اتنے تھے تو کلی گوہ کے مکہ منتری پت سے استیفہ دیا ہے دلی پہنچ چکے ہیں اور اب چائے پر جو چرچہ ہوئی ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے نئے کیابنٹ ایکسپینشن میں رکشہ منتری بنائے جائیں گے بنوہر پری کر اور یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹپس پی ایم نے دیئے ہیں یہ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور جس وقت یہ چائے کے لیے بلائے گیا ان نئے چہروں کو جو کی شاپت گرہن کے لیے شامل ہوں گے اور جو ورسٹ نیتا موجود تھے ان میں پی ایم کے ساتھ امیت شاہ موجود تھے نیتن گٹکری موجود تھے یہ سب لوگ گیاں پر موجود تھے جب چرچہ کی گئی شائے پر یہ موڈی کا کام کرنے کا انداز ہے چائے پیا اور تھوڑے ایک دو چار ٹپس that's all general tip nothing to do with the government سب کو ایک ساتھ پہچان کر کے دینا اتنے یہ تھے there is nothing special about it تو چائے پر چرچہ کے بعد جو بھی باہر نکل رہا ہے ہر ایک کے مقصد صرف ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ موڈی وکاس کے اجنڈے کو فلا لاغے لے کر کے جائے جائے گا کون کون سے چہرے ہیں وہ تو آپ نے دیکھے کیا کا پوٹفولیوز ہو سکتے ہیں سنبھاوی پوٹفولیوز جس پر بھی ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ آن ان پرکاش پانڈے بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاں سے چائے پر چرچائے ختم ہوئی ہے سیون آر سی آر سے سندیب سونول کر بھی موجود